کو بتائیں کہ وزارت خزانہ انتخابات کے لئے مختص رقم دینے میں ناکام چیف الیکشن کمیشنر کا صورتحال پر وزیراعظم کو آگاہ کرنے کا فیصلہ خط لکھا جائے گا الیکشن کمیشنر نے سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا ہے جبکہ مالی سال کے بجٹ میں عام انتخابات کے لئے بیالیس ارب روپے مختص اب تک وزارت خزانہ کے جانب سے دس ارب روپے مہیا کیے گئے ذرائع کے مطابق بکیا رقم کی فراہمی بغیر کسی معقول جواز کے ساتھر کا شکار ہے الیکشن کمیشنر کو آٹھ فروری کو انتخابات کے نقاط کے لئے فوری طور پر سترہ ارب روپے درکار ہیں وزارت خزانہ انتخابات کے لئے مختص رقم دینے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر کا صورتحال پر وزیراعظم کو آگاہ کرنے کا فیصلہ اور اس تناثر میں جو ہے وہ خط لکھا جائے گا الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا ہے مزید تفصیلات جانی کے شبیہ نقفی ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیہ آئینی عمل میں تاخیر ہوتی نظر آ رہی ہے کیوں رقم جاری نہیں کی جاری اب تک کیا وجہات سامنے آ رہی ہیں الیکشن کمیشن کی جانی سے جو ہے وزارت خزانہ کے لئے فنڈ کی فرامیس پر تحفظات کا اظہار کر دیا گیا ہے جو سیکرٹری وزارت خزانہ ہیں ان کو آج الیکشن کمیشن میں طلب کیا گیا ہے کیونکہ جو آٹھ فرامیس کی انتخابات اس کے لئے بیالیس عرب مختص کیا گیا تھے دس عرب دیئے جا چکے ہیں سترہ عرب کی جو آٹھ فرامیس کی انتخابات اس کے لئے ضرورت ہے لیکن بارہا الیکشن کمیشن کی طرف سے وزارت خزانہ سے رجوع بھی کیا گیا تحریری یا دہانی بھی کر آئی گئی لیکن اس کے باوجود کوئی پوزیٹیو رسپونس جو ہے وزارت خزانہ کی جانب پھر نہیں آیا جس میں جو چیف الیکشن کمیشنر ہے انہوں نے نہ صرف جو سیکرٹری داخلہ ہیں ان کو طلب کیا ہے بلکہ سارے معاملے پر نگران وزیراعظم کو خط بھی لکھا جائے گا جس میں تفصیل ان کو اس معاملے سے آگاہ کیا جائے گا اسے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربرا پلڈاٹ احمد بلال محبوب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینی عمل میں ہم ایک تاخیر نظر آ رہی ہے فنڈز کا اجرا نہیں ہو پا رہا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہوگا اصل میں ذمہ دار اور کس کے خلاف جو ہے وہ کاربائی ہوگی اگر یہ تاخیر مزید ہوتی ہے دیکھیں تاخیر مزید نہیں ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس بہت سے اختیارات ہیں وہ اگر ان کو حکم دے گئے اور ان کے اختیارات کے مطابق ان کو پیسے نہیں جاری کیے جائیں گے تو ان کے خلاف تو تعدیبی کاربائی کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو خط لکھنا چاہیے فوری طور پر اور فوری طور پر وزیراعظم کو اپنی وزارت خزانہ کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے یہ بہت سیریس بات ہے انتخابات پہلے بھی ایک بار اسی بنیاد پہ ڈلے ہو چکے ہیں کہ وزارت خزانہ نے پیسے جاری نہیں کیے اس وقت تو حالات کچھ اور تھے لیکن ابھی اس قسم کی تاخیر بالکل لاقابل برداشت ہونی چاہیے اور یہ فوراً وزیراعظم کو اپنے وزارت خزانہ کے اوپر ایکشن لینا چاہیے